السلام علیکم ویڈو کے ساتھ آزر ہیں میرے پیارے بھائیو اگر آپ بھی ایک یوٹیوبر ہیں اور آپ بھی یوٹیوب سے ارننگ کر رہے ہیں اور آپ کی بھی سو ڈولر ہو چکے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں اپنا بینک اکاؤنٹ کیسے لگاؤں تو بہت ہی ایزی طریقہ ہے بلکل آپ نے گھبرانہ نہیں ہے آج کی اس ویڈو میں میں آپ کو بینک اکاؤنٹ لنک کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیو میزان کا بھی آپ کو بتاؤں گا ایم سی بی کا بھی بتاؤ ہوں گا ٹھیک ہے سب سے پہل اگر ہم بات کریں یو بیل کی یو بیل سب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے یو بیل میں جو آپ کی ارننگ کٹ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانسو سے لے کر چھے سو کے درمیان کٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے چاہے آپ دس ہزار منگوال ہیں یا ایک لاکھ منگوال ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی یوٹیوب سے آتی ہیں دوسری بات ایم سی بی ایم سی بی بھی اسی طرح ہے اس میں سو یا دو سو اوپر ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہے اس میں بھی کم ہوتے ہیں اور ا میزان آپ کو میں بتاؤں تو میزان بلکل بھی لنگ نہیں کریں کیونکہ میری جو فرسٹ پیمنٹ آئی تھی وہ میزان میں آئی تھی ٹھیک ہے وہ اس میں تین آزار روپے میرے کٹ ہوئے تھے ایک سو بیالیس ڈولر میں ٹھیک ہے تو ابھی میں نے وہ ریموف کیا ہے ابھی ایم سی بی میں لنگ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میرے ایک دوست نے ایم سی بی میں اس کے پیمنٹ آئی تھی تو اس نے مجھے بولا کہ میرے بھی چے سے سات سو روپے کٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایم سی بھی مسلم کمرشل بینک جو ہے وہ لنک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا لنک تو تمام ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن بینکوں کا فرق ہوتا ہے پیسے کٹنگ کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں میزان سوری ایم سی بھی بینک لنک کرنے والا ہوں سب سے پہلے آپ نے کروم براؤزر اوپن کرنا ہے اور اپنے گوگل ایڈسنس میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پھر میں نے اوپن کیا اور یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں میرا گوگل ایڈسنس سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو پیمنٹ کے یہاں پر تین ڈوڑز جو بنے ہوئے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ویو پیمنٹ کے اوپشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے ویو پیمنٹ پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا یعنی آج آٹھ اکتوبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں لگایا تو میں یہاں پہ لگانے والا ہوں ٹھیک ہے کچھ مسئلہ چل رہا ہے لیکن انشاءاللہ وہ ہو جائے گا تو میں نیچے آ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا ایڈ پیمنٹ میتھڈ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ایڈ پیمنٹ کے میتھڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے دو آپشن آئیں گے ایک ایڈ نیو وائر ٹرانسور اور ایڈ چیک یہ چیک والا آپ نے نہیں کرنا کیونکہ چیک والے اگر آپ کرو گے تو وہ یونیٹری سٹیٹ سے آپ کا ایک چیک آتا ہے ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی پتہ نہیں وہ چیک آپ کو ملے نہ ملے پوسٹ آفیس والے اسے گھوم کر دیں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو صحیح جو طریقہ ہے وہ بینک کا ہے ٹھیک ہے ایڈ نیو وائر ٹرانسور ڈیٹیل ٹھیک ہے آپ اس پہ یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ایڈی ٹھیک ہے یہ اوپشنل ہے جس کے آگے اوپشنل ہو کسی بھی فارم میں کسی جگہ وہ بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی سب سے پہلے یہاں پہ نیو اون بینک اکاؤنٹ آپ نے بینک اکاؤنٹ اگر بنوایا اپنے نام پہ کسی اور کے نام پہ تو جس کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے اس کا نام آپ نے آپ پہ ایڈ کرنا ٹھیک ہے تو میرے پیارے بھائیو یہاں پہ میں نے فل کیا بھی آپ کو دو مین چیزیں بتاؤں گا یہ غور سے آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے نیم ہوندہ بینک اکاؤنٹ لگانا ہے جس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہاں پہ آپ نے لگانا ہے بینک نیم ٹھیک ہے یعنی ایم سی بی مسلم کمرشل بینک ٹھیک ہے آپ نے شورٹ نہیں لکھنا فل لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہو میزان ہو میزان تو آپ نے لگانا نہیں ہے ٹھیک ہے یو بی ایل یا ایم سی بھی لگائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سویفٹ کوڈ اور آئی بی این نمبر ان دونوں کا میں آپ کو بتاؤں ایک یہاں پہ ہوتا ہے سویفٹ کوڈ اور دوسرا آئی بی این نمبر ٹھیک ہے ابھی سویفٹ کوڈ آپ کو یا تو گوگل پہ اپنا ایریا ٹھیک ہے اور اپنا جو سیٹی ہے سیٹی کا نام اور بینک کا نام لکھیں اور سویفٹ کوڈ آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں اگر آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں تو جس بینک میں آپ کا نام آکاؤنٹ بنا ہوا ہے اس بینک میں آپ جائیں وہاں سے آپ کو سویفٹ کوڈ مل جائے گا ٹھیک ہے تو سویفٹ نمبر کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے آئی بی اے این نمبر آئی بی این نمبر آپ کا جو چیک بک آپ کو بینک سے ملتا ہے اس پہ ہی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ اسی طرح لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ری ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا یہ کسی دوسرے جگہ پہ لکھنا ہے جسے اگر آپ کا میسیج جو وارس اپ ہو وہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھتے اور وہ ریموو ہو جاتا ہے تو یہ پھر بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس سے آسان ذریعہ یہ کسی اور جگہ پہ لکھ کے کوپی کرلیں اس کے بعد یہاں پہ آکے ڈائرکلی پیسٹ کرلیں تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے نیچے آپ نے کیا کرنا ہے set as primary method اگر آپ پہلے سے ہی western union میں لے رہے ہو تو اسے آپ چھوڑ دیں صرف bank account لنک کریں اگر آپ new ہو first time bank account لگا رہے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے set as primary method میں یہاں پہ click کرتا ہوں اس کے بعد یہاں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سب کچھ آپ نے تسلی کر کے دیکھ لینا ہے کوئی mistake نہیں ہے mistake کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو save کرنا ہے جیسے یہاں پہ اس کو آپ save کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آپ کا account جو ہے وہ یہاں پہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں primary ہو گیا ٹھیک ہے یہاں ہمارا bank account یہاں پہ link ہو چکا ہے تو امید کروں گا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو like کرنا چینل کو subscribe کرنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں